بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزار پیغمبر بھیجے جن میں سب سے پہلے نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی جائے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مقرمہ میں پیدا ہوئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوئی اس لئے اب قیامت تک کے لئے ہماری رہنمائی کے لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور کتاب جو ہے قرآن مجید ہے اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد ہے اور احمد بھی ہے احمد ناب جو ہے قرآن سے پہلے جتن تین جو الہامی کتابیں نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے دورات انجیل اور زبور اس میں احمد نام ہے احمد کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف پیان کی جائے تو آئے میں ناد نظم شروع کرتی ہوں آپ لوگ کے پاس پینسل ہونی چاہیے جو جو میں آپ کو کہوں گے الفاظ اس کو انڈرلائن کیجئے گا سب سے پہلا جو شیر ہے وہ ہے ہمارے نبی احمد مصطفیٰ ہے فیدہ ان پہ ہم وہ رسول خدا ہے ہمارے نبی یعنی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں احمد نام آپ دیکھ رہے ہیں احمد نام جائے اس کا مطلب ہے بہت زیادہ جس کی تعریف پیان کی جائے اور یہ پہلی الہامی کتابوں میں درج ہے اور مصطفیٰ جو ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے یعنی بہت زیادہ جس کی تعریف کی جائے فیدہ کا مطلب ہوتا ہے قربان فیدہ ان پہ ہم یعنی ہم سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جانے بھی قربان ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ رسول خدا ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کہ احمد تک کوئی نبی نہیں آئے گا قرآن میں بھی درج ہے احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت محمد مستقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیجین ہیں خاتم النبیجین کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد وہ نبیوں کی مہر ہیں یعنی انہوں نے مہر لگا دی ہے ان کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں اب نہیں آئے گا اب دوسری شعر پہ آ جائیں خدا کی اطاعت اب یہ ریڈ کلر کا آپ کو لازم نظر آ رہا ہوگا خدا کی اطاعت ہے ان کی اطاعت یعنی کہ اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے ماننا کسی بات کو احکامات کو ماننا تو خدا کی اطاعت ہے ان کی اطاعت یعنی کہ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں یہ قرآن مجید میں بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی دوسرا مصرہ دیکھیں خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ ہے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کی تعلیمات سے ان کی سنت سے ان کے عمال سے ہمیں پتا چلا کہ خدا ایک ہستی ہے اس دنیا کو چلانے والی توحید توحید کا مطلب کیا ہے خدا ایک ہے خدا کے بارے میں ہمیں کس نے بتایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکمات پر عمل کریں گے تو دنیا اور آخر دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ کا مطلب یہاں پر ہز ذریعہ ہیں یعنی کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے ذریعے سے خدا کے بارے میں پتا چلا ہے انہی سے ملی دین اور ایمان کی دولت انہی پر دل ہو جہاں سے ہم فیدہ ہیں انہی سے مراد ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انہی سے ملی دین اور ایمان کی دولت دین کیا ہے دین اسلام اور ایمان کی دولت یعنی ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے تو یہ دولت جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں آپ کو پتا ہے بچوں کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں اور ان میں سے بہت سے انبیاء نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں بغیر ہماری خواہش کے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکامات پر عمل کرنا چاہیے انہی پر دل و جان سے ہم فیدا ہیں انہی پر یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم دل و جان سے ایک قربان ہیں ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہیں جنہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے ہمیں بتایا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے اس پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اگر اس پر نہیں چلو گے تو ناکام رہو گے ہمیشہ رہے نام ان کا زباں پر وہی عارضوں ہیں وہی مددہ ہیں اس میں شاعر قیوم نظر جہاں وہی عارضوں ہیں وہی ہماری خواہش ہیں اور وہی ہمارا مدعا ہے یعنی کہ وہی ہمارے کامیابی کا ذریعہ ہیں اس لیے ہماری یہ خواہش ہے ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہماری زباں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نظم سمجھ آگئی ہوگی ناد جو ہے اب ہم آتے ہیں اس کی مشک کی طرف سب سے پہلا سوال دیکھیں گے ان الفاظ کے معنی لکھیں سمجھیں اور جملے بنائیں لیکن آپ صرف الفاظ معنی لکھیں گے پہلے کولم میں آپ دیکھیں گے لفظ ہے مصطفیٰ جس کا مطلب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب ہے چونا ہوا اور پسندیدہ اس میں قومہ بھی ہے یعنی یہ تین جو ہیں اس کے معنی ہیں نمبر دو ہے آرزو اس کا مطلب ہے خواہش دوسری کولم میں آجیں پہلا لفظ ہے اطاعت اس کا مطلب ہے حکم ماننا اور آخری ہے مدعا یعنی کہ مراد ہے پھر قومہ ہے مقصد ہے پھر مطلب یعنی کہ اس کے تین معنی ہیں یہ آپ کوپی میں کام کریں گے اس کے بعد آجیں سوال نمبر دو پر دیئے گے سوالات کے جوابات لکھیں سوال نمبر ایک ہے ہمیں دین اور ایمان کی دولت کس سے ملی تو آپ نے اس کا جواب کیا لکھنا ہے ہمیں دین اور ایمان کی دولت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی بے حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہم کیسے کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہم ان کی تعلیمات پر عمل کر کے کر سکتے ہیں چیم ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ان دونوں میں سے ایک بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا اب آجیں نیکسٹ پیش پہ اس میں آپ دیکھیں لفظوں کا کھیل ہے ہر لفظ کے آخر میں واو لگا کر نئے الفاظ بنائیں اور انہیں درست تلفز کے ساتھ پڑھیں ٹھیک ہے یہ آپ بک پہ ہی کام کریں گے پہلا لفظ ہے بول اب لام ہے نا اس کے بعد واو لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا بولو دوسرا لفظ ہے کھول اس پہ بھی لام کے بعد واو لگائیں گے تو کیا بن جائے گا کھول سے کھولو پھر تیسرا لفظ دیکھیں تول ہے اس کے بعد بھی ہاں لگا لیں گے تو تول سے بن جائے گا تولو اس کے بعد چھوڑ لفظ ہے اس کے بعد واو لگا دیں گے تو چھوڑ سے کیا بن جائے گا چھوڑو اگلے کولم میں آجائیں پہلا لفظ ہے توڑ اس کے بعد واو لگائیں گے تو توڑ سے بن جائے گا توڑو اگلا لفظ ہے موڑ اس کے بعد واو لگائیں گے تو موڑ سے بن جائے گا موڑو پھر ہے سوچ اس کے بعد واو لگائیں گے تو سوچ سے بن جائے گا سوچو پھر آخری لفظ ہے جوڑ اس کے بعد واو لگائیں گے تو جوڑ سے بن جائے گا جوڑو اس طرح سے آپ لوگ انہیں اس میں لکھنے ہیں یہ کتاب پر ہی آپ لوگ کام کریں گے ساف سترہ سا پھر اس کے بعد آپ آ جائیں گے کواید سیکھیں کواید کا مطلب کیا ہے گرامر دیئے گے جملے پڑھیں ان میں متضاد الفاظ کو نمائع کیا گیا ہے متضاد الفاظ کون سے ہوتے اولت الفاظ جیسے پہلا جملہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گی زینب چھوٹی اور سادیا بڑی ہے اب اس میں آپ کو سرخ رنگ میں نظر آ رہا ہوں گا زینب چھوٹی چھوٹی جو ہے اور سادیا بڑی ہے یعنی چھوٹی کا متضاد لفظ کیا ہے بڑی اگلا جملہ ہے دیکھیں جھوٹ مت بولو ہمیشہ سچ بولو اب اس میں جھوٹ دیکھیں ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہوں گا اور ساتھ ہی ہے سچ یعنی جھوٹ کا متضاد لفظ کیا ہے سچ ہے تو اسی طرح سے آپ نے مثال کے مطابق الفاظ اور ان کے متضاد کو لکیر کے ذریعے سے ملانا ہے پہلا ہے مثال انہوں نے دیوی ہے الفاظ متضاد لکھے میں ہیں پہلا ہے اچھا اور اس کا متضاد کیا ہے برا دوسرا ہے رات اب تیسرا الفاظ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں تیسرا ہے دور نمبر چار ہے مشکل اور نمبر پانچ ہے اوپر اسی طرح متضاد الفاظ میں پہلا لفظ ہے آسان دوسرا ہے نزدیک تیسرا ہے برا نمبر چار ہے نیچے اور نمبر پانچ ہے دن تو آپ پہلا دیکھیں گے اچھا اس کا ہے انہوں نے مثال دیوی ہے برا رات کا کیا ہوگا دن دور کا کیا ہوگا نزدیک مشکل کا کیا ہوگا آسان اور اوپر کا کیا ہوگا نیچے اسی طرح سے آپ کتاب پر یہ ملائیں گے اور اس کو اس کی تصویر بنا کے سینڈ کریں گے اس کے بعد آجیں نیکسٹ پیش پہ اس پر ہے جی دیئے گے لفظوں کی مدد سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالق پانچ جملے لکھیں اب پہلے باکس میں آپ دیکھیں گے کیا لکھا ہوا ہے والد اور والدہ کا نام دوسرے میں ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید اور آخر میں لکھا ہوا ہے مکہ اب سب سے پہلے آپ نے حضرت جملہ لکھنا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام بی بھی آمنہ ہے ٹھیک ہے اس جملے میں یہ جو لفظ اوپر باکسز میں لکھے وہ آنے چاہئے اب نمبر دو جہاں اس میں آپ لکھ سکتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں نمبر تین میں آپ لکھ سکتے ہیں قرآن مجید پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا پھر آپ لکھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور آخری جملہ آپ لکھ سکتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے یہ بھی کام آپ کتاب پر کر لیجئے گا نیٹ سا لکھ کے اس کی تصویر بنا کے مجھے سینٹ کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آگیا اگر بار بار اس کو دیکھ لیجئے گا ویڈیو کو اگر نہیں سمجھ آئے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ